بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو تمام بھائی بہن ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ کافی قبلینے آ رہی ہے سب سے پہلے تو میں فیصل اور عدم کی بات کروں گا فیصل اور عدم آپس میں ختم ہو گیا جب وہ دس پرسنٹ تھا یہ نائنٹی پرسنٹ تھا تو الحمدللہ فیصل کا کیس تو وہ جلدی کلوز ہو جائے گا وہ بلکل صاف ہو جائے گا بغیر ادم امین کی ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر سبلیمنٹی ریفرنس وہ جلدی بننے والا ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیب کا جو آڈینس آیا تو اس میں تھا کہ سو سے جتنے کم قبلین ہوں گے تو اس کے فیور میں ہوں گے پہلے بھی اس کے فیور میں تھے الحمدللہ ہم نے ان کے ساتھ بہت دیا تھا کافی قبلینے آ رہی تھی لیکن میں نے منع کیا تھا کسی کو کسی نے نہیں دیا اب یہ الحمدللہ چھار سو قبلین تو صرف میرے پاس ہے فور ہنڈرڈ بقائے فخر زمان کے اور بھی پڑے ہیں ماشاءاللہ نویز صاحب کے اس کے فیملی کے اور بھی کافی دوستے تو عدالت ایک ٹاز دیا تھا اس کا ٹاز یہی تھا کہ پچاس کروٹ تک اس کی اوپر مٹیریل آپ لوگوں نے ڈالنا ہی تو پچاس کروٹ کہاں سے پورے ہوں گے وہ تو الحمدللہ میرا خیال پورے ہو گیا جو بھائی رہ گیا اس ٹیم آپ کی پاس ایک فیور چانس ہے جو بھائی رہ گیا میرے ساتھ پرسن میں رابطہ کرے 0 324 516 یہ میرا نمبر ہے الحمدللہ ہمارے ادارے بہت اچھے کام کر رہے ہیں ہمارا اس پر یقین ہیں ادم یہ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں نے نیب کو پیسے نہیں دینا میں نے عوام کو دینا ہے ارے اللہ یہ بن دے تو نے نیب کو کیوں نہیں دینا نیب کے پاس تو پیسے آلریڈی پڑھا ہے سرپ پچاس کروڑ تک سرپ اس کی اوپر لیبلٹی ڈال لاتا الحمدللہ وہ کبھلے ناب کی اوپر ہو گئی پچاس سے اوپر ہو گئی میں نے اس سے پوچھا تھا میں نے کہا بھائی ٹوٹل سیل کتنا ہوگی تھے تین عرب روپے سیل تقریب بنوئے پلس تو تین عرب میں سے آپ مجھے بتاؤ کہ یہ جو پچاس کروڑ نکالے میرا خیال ہے بیالیس کروڑ ٹوٹل پڑھے ہوں گی یا چالیس کروڑ پڑھے ہوں گے کون میں تین عرب میں سے بیالیس یا چوارس کروڑ روپے پڑھوں گی پہنٹالیس ہی لگا ہوں سٹھ کروڑ یہ ہو گیا تھا بقائے دو عرب روپے کہاں چلے گئے اس دو عرب کا نیب بز گواہ ہم بھی گواہ ہمارے پاس جو پرانے سٹامپ پیپر پڑے اس میں ایک عرب کوئی سٹھ لگ روپے کا ثبوت سامنے میرے پاس پڑے ہیں ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ جب یہ کا پلین میں جمع کروں گا کچھ رہ گئی کچھ کل کریں گے تو وہ نیب کے عدالت میں جمع کروں گا اس کو بولوں گا سر اس کا موٹ نکالے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگ نے پیسے لگایا سیدھا سیدھا حساب لگاؤں فخر زمان کی پچیس کروڑے جاوید کی توہت تیرہ چورے کروڑے پچیس تیس کروڑ تو اس طرح جمال کا ہے ہزار کا ہے اس طرح بہت سے لوگی کل مجھے ایک بندہ ملے کیا در امان بھائی یار محنت ہو نکت دیا ہے میں نے کہا کس طرح کیا تو مجھے اس نے بھلا کہ میں کوئی گاڑی دوں گا وہ گاڑی دیا وہ تو بیکار ہے اس نے ایک روٹ چالیس لگ لگا ہے پرسو نیب کے عدالت میں فیصل بھائی کے ساتھ ایک بندہ ملے تو اس نے ایک روٹ سندس لگ روپی دی اس طرح سوچ لو کہ ایک بندہ دو بندے پانچ پانچ روپی دے سکتا ہے تو بقائے اور کیا کریں گے چوٹے انویسٹر ہیں تو آپ کے پاس ابھی ایک بہت بڑا چانس ہے سمجھیں بہت بڑا بونس ہے آپ کے پاس اس ب کراچی ہے دربا سن پشاور ملتان سواد ہر جگہ سے میں جگہ جگہ نہ ملوں گا ہر جگہ سے ہر سیٹی سے الحمدللہ اپنی کا پلین درج کریں اور مجھے بھیج دیں آپ کی پتہ ہے میں آپ کا نمبر دے دیا انگریب انگریب میں نیب کے عدالت میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو بناوں گا پروپر آئیو کے ساتھ اور انشاءاللہ وہ کیا کہیں گے تو ابھی بھی آپ کے پاس ایک ٹانس ہے اس ٹانس پر الحمدللہ ہم نے کھام کرنا ہے کیوں کیونکہ الحمدللہ پچاس پر تقریبا ہو گیا بقائے رہ گئی ہیں جو لوگ ابھی دے رہے ہیں ابھی پرس ایک بند ہے نے مجھے سینڈ کے کہتے ہیں اٹھالیس لا گئے ہیں سوچ لو تو ایسے بہت سے لوگ ہیں بہت سے قریب لوگ ہیں ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا ہمارے کسی کے ساتھ کام نہیں ایک چیز اور ہی آئی ہے میرے پاس ایک ویڈیو بھی تھی پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بولا تھا اندلینہ ایک لڑکی ہے کہ وہ پاکستان پروجیک میں تھی اور اس کی شادی بھی ہو گئی کس سے ہوئی ہے کہاں ہوئی پانچ کروڑ روپے تو تقریباً اس نے لیا ہے تین کروڑ پر دو دادا تھا اس کے بعد کہتے ہیں تین کروڑ روپے تو مجھے صرف تعلق کے بعد ملی ہے اس کے بعد جو رہ گئی ہے تھکتو خرچہ موگیلے گاڑی یہ سب کچھ گاڑی بھی ملی اس کو بہت سے گیفٹیں بھی ملی تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک ویڈیو بناوں گا اندلینہ گونتی کہاں سے آئی ہے کیا کرتی تھی اور کہاں چلی گئی یہ بھی انشاءاللہ بلو کے ساتھ شیئر کروں گا بغیر ہمارے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے ہم اپنے پیسو کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں کوئی ہمیں روپنے والا نہیں ہے الحمدللہ اس ٹھائم میں چھنگاری کی طرح آگ کی طرح ہوں جو بھی آئے گا جلے گا سمجھ آئے پہلے بھی پیار سے سمجھایا تھا کہ بھائی ایک چیز کو فیض کر رہی ایک چیز کو آؤ الحمدللہ ہمارے دار اچھے کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو ہلیکین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا کم ہم نے اس مسئیبت خ ہمارے میں تین سال گزارہ ساڑھے تین سال فضول فضولی توپی دینے کے لیے فضول وائس کرنے کے لیے سب کو سب مجھے پتہ ہے کہ ایمان بھائی کہتے ہیں وہ وائس کرتے ہیں ہمیں اینس نہ آتا ہے اس نے خود اپنے آپ کو خراب کیا جوائن سے جوائن منی سے بھی اس نے پیسے اٹھایا پاورپ منی سے بھی اٹھایا بھراغ سے بھی اس نے پیسے اٹھایا اس نے بہت سے کام سٹرٹ کیا لیکن اس میں کیا ہوا خود لوگوں نے اپنے کا پلین دے دیا کیوں دے دیا کہ اس کی زبان کی جو وائس ہوتی ہے کروا تو دی اس پر یہ لوگ آ جاتی ابھی نہیں آتے ابھی یہ تھا ریمان بھائی سن لی ون صرف تم ہے فیس ٹو فیس انشاء اللہ دیالت میں ملیں گے اور آپ کو ملکل کے بتا رہا ہوں انشاءاللہ 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 ڈملے اس کے لیے ساتھ میں امکانی voice کی دوروں کے لیے ساتھ میں کہاں کہیں گے عدالت اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کتنا پیسے لیے کتنا لوگوں سے اٹھایا اور کتنے آپ کے ایک ایک اون میں اور کتنا پروپٹی آپ کے پاس ہے آپ نے کتنے وٹرا دیئے یہ ساری بات ہے انشاءاللہ قریب آپ کے پاس آنی والی ہے تیر نصیر بھی اران ہوگا کہ ریمان بھائی وہ ڈپ آٹا درد ویڈیو بنا رہی تیر نصیر آپ کو ہی پتا ہے کہ بھائی ایک بندہ ٹوپی ڈرامہ گر رہا تھا تین سال سے سمجھیں تو الحمدللہ ہم نے بھی قدم اٹھا لیا تھا بگا ہے تو آہستہ اس تیسے سے ہوا ہی سارے سے سے ویڈیو آگئی اس کے وہ ویڈیو میں بولنا مناسب نہیں ہے لیکن کرنا پڑے گا کچھ رومنسی ویڈیو بھی ہے کچھ رومنٹک تصویریں بھی ہیں کچھ اور بھی اس طرح وائس ہیں وہ انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ٹیکسی ڈریور کو کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ میرا رواد آئے آپ کے ساتھ سمجھائیں میں نے بولا تھا کہ ریمان جان کے ساتھ پنگا مطلب میں بہت خاموش بندہ ہوں وہ تخلا کی بندہ ہوں جب آرام تو میں آنا تو میں پھر کسی کا نہیں ہوتا میں آپ کو پہلے بھی بولا تھا غریبوں کا حق دو غریبوں کا حق دو سائن کرو سائن کرو تم بولتے ہیں فیصل کبھی بیل کینسل کرو پلانے کبھی گروپلانے کوئی لیڈر کوئی لیڈر مجھے بتاؤ کیا آپ کے ساتھ کڑا ہے کوئی لیڈر مجھے اس کا نام بتاؤ ہم میرے ساتھ ساری لیڈر کوڑی میرے ساتھ تیرہ ساتھ کوئی بھی نہیں کڑا تیرہ ساتھ آپ نے فیملی نہیں کڑی ہوتی تو پکایا لیڈر کی کیا بات ہے سمجھیں ابھی صرف آپ کے پاس دو تین بند ہے آپ نے بلائے باہر بیٹھایا کلادہ بلاتا ہے کبھی کبھی مجھے بھی دوائز کر جاتے کیا یہ دیکھو اتنا دے دیا ادم نے اتنا دم نے دے دیا ادم نے حض لے دیا جواد بجارہ تین سال اپنی فیملی سے دور تھا آگیا تھا انشاءاللہ بیل ہو جائے گا میں ہو نوی صاحبہ میجر صاحبہ فیصل بھائی ہے سارے کڑے اس کے ساتھ جواد بھائی کے ساتھ اندر ایکارڈ اس نے پورا پروف دو دی نیب کو کہ بھائی اتنے عرب روپے سیل ہوئے اتنے عرب بوری میں ادھر چلے گئے بوری میں ادھر چلے گئے اندر ایکارڈ انشاءاللہ آپ کے ساتھ دو ویڈیو بھی میں شیئر کروں گا اس کا طریقہ کر میں سیکھتا ہوں کہ ویڈیو میں وہ ویڈیو کیسے پلے کرتا ہیں کہ جو بندوں نے کاپیے دیا ہے اندر ایکارڈ گڑی کے سسٹم پر ویڈیو بنی ہے موبیل کے طرح سے چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنی ہے ان جن لیڈروں نے بنائی ہے جن لیڈروں نے گاڑی وین کیا ہے جمال کے لئے بھی ایک خطری کی گھنٹی آگئی جمال کے پاس جو انویسٹر دے وہ بلکل ہموش ہے جمال کے خلاف بھی کافی لوگ اف آئی آر کاٹ رہے ہیں اور کافی لوگوں نے بولا کہ جمال مجھے مل جائے گا تھا ہوں اس کے ساتھ وہ کام کریں گے وہ زندہ کی پر یاد کرے گا جمال حواظ اٹھاؤ آؤ اپنے انویسٹروں کے لئے آپ کے پاس ابھی موقع ہے بات میں نہیں بولنا کہ مجھے پتہ نہیں تھے جمال اب میرے بھائیوں آواز اٹھاؤ اللہ حیات تو ایسے بھی چلی گئی یا چلی نائے والی جو بھی ان پر آپ ویڈیو بنا رہے ہیں ڈیلی بیس پر ایک آل پاکستان پر بناو اپنے انویسٹروں کے لئے بناو اپنے لئے آواز اٹھاؤ بولا کہ بھائی میں انویسٹر آپ لوگ کے ساتھ گھڑا ہوں کل خدا نخصدر پینڈ اسلام آباد میں تمہارے گروان کوئی پکڑے گا تو تم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو یہ بات یاد رکھیں یہ وہ انویسٹروں بھی نہیں ہیں آپ کو اب ہی بتاؤ اپنے انویسٹروں کے ساتھ ایک چھوٹا سا آواز اٹھاؤ اور انشاءاللہ اس میں آپ فائدہ میں رہو گے نیب کی کسٹیڈی میں تم بھی آ سکتے ہو تم نے بھی پانچ فروڑ روپے کم آیا کہاں سے کم آیا کدھر سے کم آیا محنت بھی کیا ہے لیکن انویسٹروں کا تو حق کہا ہے آپ نے کمیشن کہا ہے آپ نے میں آپ کی خلاف نہیں جاتا ہوں میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انویسٹروں کے ساتھ کڑا ہوں اس ٹائم آپ لوگ کے ضرورت ہوتے اپنی لیڈر صرف میں نہیں ہوں جیسے نوید نے اپنے ٹیم کو سپورٹ کیا جیسے فخر زمان نے اپنے ٹیم کو سپورٹ کیا ہے فخر زمان کے سامنے تو تم روتے مجھے باہر نکال ہم نے تو باہر نکال بھی دیا ہم نے تو آپ کو بیل بھی کر لیا ہم نے تو آپ کا سب کچھ کر لیا ہم نے تو آپ کی پیچھے گن بھی چلا ہے آپ کی پیچھے گھوم رہے تھے کبھی یہ کیے کبھی وہ کی ہے آپ کی لئے ہم نے لڑائی بھی کیا عدالتوں میں بھی کی ہے ہر بندے کے ساتھ مماری کی ہے صرف آپ کی خاطر پر آپ کی زبان پر ہمیں پتا چل گیا کہ تم دو ٹکے کے بھی نہیں ہوتا ہم پھر کیا کریں صرف چیلنج جس طرح میں ڈراموں میں لوگوں کی چیلنج دے تو فلموں میں اندر ریکارڈ چیلنج دے تو میں کوئی تار نصیر نہیں ہوں سمجھا ہی نا انشاءاللہ کر کے دکھاؤں گا جب نیب نے نہیں کیا تار نصیر کی ویڈیو سے کوئی دس کبنے نے نہیں آئی تو ارمان جان کی صرف دو ویڈیو سے ساڑھے تین سو کبنے کمپنیٹ پہنچ گئی تو یہ صرف ریکارڈ ہے ابھی دیکھو آگیا کہ ہوتا ہے کیا تیرے ساتھ کیا ہوتا ہے